ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے دیکھیں یہ ہمینیٹیرین ایشو ہے نا ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہمارے ایشو کو سالف کیا جائے ہم دونوں طرف کی حکومتوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایشو کو مل بیٹھ کے آپ سوٹ آؤٹ کیجئے ہمیں میکہ بھی چاہیے ہمیں سسرال بھی چاہیے بچے نانا نانی کر کے روتے ہیں ماما مامی کر کے روتے ہیں تو ان کی بھی تو وہاں پہ رشتے ہیں نا ہمیں بھی حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ میکہ بھی ہو اور سسرال بھی ہو ہمارا تو ہم گورنر صاحب سے انڈیا کی حکومت سے پاکستان کی حکومت سے انسار برنی ٹرس سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز اٹھائیے ہمارے ایشو کے اوپر کام کیجئے تو ہمیں آنے جارے ہیں انڈیا حکومت یا تو ہمیں سفری دستاویزات دے ٹریول ڈاکومنٹس دے اگر ٹریول ڈاکومنٹس نہیں تو نیشنلیٹی دے نیشنلیٹی نہیں دیتے ہیں تو ہمیں یہ ڈپورٹ کر دیں اور سپاؤس ویزا پہ ہمیں واپس پھر لے آئیں یہاں پہ سپاؤس ویزا ہمیں پھر یہ جاری کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم پہ جو کیسز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے پندرہ سالوں سے سولہ سالوں سے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیسز جو انہیں ختم کیا جائے ہیں ان کیسز کی بنیاد کیا ہے ہمیں مجھے نہیں پتا کہ ہم پہ کیس ہوئے کیوں ہیں جی ابھی ایک سال پہلے ایک ہماری ایک خاتون کو ارسٹ کیا گیا تھا اسے اب رہا کر دیا انہوں نے ابھی چند مہین پہلے کی بات ہے ایک اور خاتونیں جنہیں اس وقت جمہو جیل میں رکھا ہوا ہے تو وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر یہ دیرے دیرے کیس لگائے جا رہے ہیں یہ کیس ہم پر نہ لگائے جائیں جب ان خاتون کو ارسٹ کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے پاسپورٹ تو ہم سبھی خاتین کے پاس نہیں ہے تو کیا پر یہ لوگ ہمیں ہم سبھی خود ان کو ارسٹ کر رہی ہیں ان کو پندہ بیس سال بات یہ زیادہ آیا کہ ہمارے پاسپورٹ نہیں ہے تو ہمیں انٹر ہوئے تو اس وقت ان لوگوں نے کانونی گاربائی کیوں نہیں کی تھی دیکھیں کوئی بھی دہشتگرد اپنے بیوی بچوں کو لے کے نہیں آتا ہے دوسرا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بیویاں ہیں دہشتگرد تو بیوی بچوں کو نہیں ساتھ لاتے نا واپس اس ماہول میں تو یہ یہاں سے گئے تھے حالات سے تھوڑا تنگ ہو کے گئے تھے پھر ان کو اپنے اپنوں کی یاد آئی جب پالسی مرتب ہوئی ہے واپس آئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد ہے اگر دہشتگرد ہے تو واپس کیوں بلایا ہے یہ بیت باو ہمارے ساتھ کیوں ہے ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے ہم پاکستانی ہیں نپالی ہیں ہم انڈیا نے ہم ہیں کون ہے ہماری ایڈنٹیٹی کیوں ہم سے چھین لی گئی ہے ہم سے ایڈنٹیٹی کیوں چھین لی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر روٹی کپڑا مکان یا ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے بس ہمارا گورنمنٹ سے یہی ہماری اپیل ہے یہی ریکویسٹ ہے سشما سورائش صاحبہ سے یہی اپیل ہے نرندر مودی صاحب سے یہی اپیل ہے انڈین گورنمنٹ سے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں پاکستان گورنمنٹ سے اور جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بس ہماری ان سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے جائیں ہمیں سیٹیزنشپ یہاں کی دی جائے ہمیں یہاں کا مشہری مانا جائے اگر نہیں تو ہمیں ہمیں واپس کر دیا جائے تو ہمیں دیپورٹ کر دیا جائے سبسکرائب تو آر چینل اور پشتے بیل آئیکن تو گیٹ ویڈیو نوتیفکیشنز سمارٹ فون